اسلام علیکم ساری مسلمی چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں ہوں آپ کا اوست محمد ساری مسابیر اور آج کا ہمارا موضوع ہے ہسٹری آف پاکستان جی ہاں آج کا ہمارا موضوع ہے ہسٹری آف پاکستان جس میں ہم ہڑپا کے بارے میں جانیں گے اور بغیر اکزائے کے ہڑپا کے معلومات جاننا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوست میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہڑپا ساہی وال سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے جی ہاں ہمیں تو بتائیو کہ ساہی وال کے طرف سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے اور اب جانیں گے کہ وہ کتنی حصہ میں تقسیم کیا گیا ہے جی ہاں پہم جانیں گے کہ وہ کتنے اسم تقسیم کیا گیا ہے اور وہ ساتھ اسم میں تقسیم کیا گیا ہے کتنے اسم میں تقسیم جی ہاں کتنے اسم میں تقسیم کیا گیا ہے ساتھ اسم میں ابھی ان کے نام بولوں گا اور وہ بھی آوا پکے موبائل سکرین پر نظر آئیں گے تو پیارے دوستوں پہلے نمبر پر ہے عجائب گر یعنی میوزیم نمبر دو ہے مدفین آڑ نمبر چار ہے خودائی شدہ حصہ جہاں پر وہ خودائی کہتے تھے نمبر پانچوہ حصہ ہے فسیل یعنی ایک بہت بڑی دیوار تھی نمبر چھے نوکزے بزرگ کی قبر ساتوہ حصہ ہے گلے کے گودام بگیرہ جہاں وہ اپنا گلہ بگیرہ یا گودام بگیرہ رکھتے تھے تو پیارے دوستوں یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو ہڑپا کے ساتھ حصہ ہڑپا کے ساتھ حصہ ہم تقسیم کی گئی ہے یہ ان ساتھ حصہ کے نام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو نمبر پر ایک پر ہے عجائب گر یعنی میوزیم اور فسیل یہ ایک دیوار ہے اور اور پیارے دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدائی کے دوران میں یہاں ایک وسی قبرستان بھی دریافت ہوا اس قبرستان سے مٹی کے بڑے انسان قاد کے برابر گھڑوں میں سے انسان نے دھانچوں کے ساتھ ساتھ کچھ گہیل سمان بھی برامد ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ مرنے والوں ساتھ ساتھ کچھ سمان بھی دفن کر دے تھے اور اب دوستو جو میں نے آپ کو لائن پڑھ کے سنائی تھی بیون کے ساتھ ساتھ مرنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ سمان بھی دفن کر دیا کرتے تھے اب ان کی تصویر آپ اپنے مبا سکرین پر دیکھیں گے بس ابھی نظر نہیں اٹھنی چاہیے تو دوستو یہ دیکھیں یہ کچھ بہتر ہیں جو وہ ان کے ساتھ دفن کیا کیا کرتے تھے یہ کدائی کے دوران برامد ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ پرانے دبانے کے برطن یہ تھوڑے ٹوٹے پھوٹے اور مٹی کہ یہ ان کے ساتھ دفن کیا کرتے تھے جی ہاں سو فرینڈ سب آپ کی سکرین کے سامنے ایک گوہ میں کی تصویر آئے کی دیکھیں بھی دیکھنا اس کے بارے میں میں آپ کا بتاتا چلوں پیر دوستو کدائی کے دوران میں یہاں ایک گوہ بھی دریات ہوا وہ جسے باریک انٹو کی گول دیوار بنا کر محفوظ کیا گیا تھا اس کوئن کے موجود چگوتریں ثابت کرتے ہیں ان پر بیٹھ کر وہ لوگ نہاتے اور کپڑے وغیرہ توتے تھے جی ہاں اب بھی اس تصویر میں صاف تو نہیں آپ کا نظر آئے پر یہ آپ سائیڈ پر دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر وہ بیٹھ کر نہ آتے تھے اور یہ کوئن دیکھیں کتنا پران ہے اگر آپ اڑپا جائے تو یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ان کی ایک قدیم تحزیب کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کروں گا جس کے بارے میں آپ کو بتا جو ان کی قدیم تحزیب تھی وہ اس تصویر میں آپ کو نظر آئے گی اور میں بتاؤں گا ابھی آپ کو سو فرینڈز آپ کو بزاتا چلوں کہ اس قدیم تحزیب کا ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ بھی ہے اس شہر میں گندے پانی کے نکاس کا نظام ہر گھر سے شہر کے باہر تک پھیلا ہوا تھا موجودہ دور کے سیوریچ کا نظام بھی ہڑپا کی تحزیب ہی کی نقل معلوم ہوتا ہے ان اثار کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ خوبصورت شہر بقائدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا تو دوستوں میں آپ کو ایک اور بات تک چلوں کہ خدائی کے دوران میں یہاں سے مزدوروں کے مقانات بھی دریافت ہوئے جنہیں گلام گھر بھی کہا جاتا تھا اس کے علاوہ دہات پکھلانے اور ان سے برتن بنانے کی بھٹیاں پیماشی عالات دیورات مختلف جانبروں کے جس میں اور انجانے حرف پر مشتمل مہرم بھی مل چکی ہیں تو دوستوں آپ کو ایک اور ضروری بات بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام اثار کو دیکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اڑپا پانچ سو سال قبل مسیح میں بھی نہایت انرباند اور تعلیم جاپتہ لوگوں کا مشکل تو دوستوں آپ کو یہ میرے ویڈیو کو کیسے لگے اگر اچھے لگے تو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں اگر آپ کو کچھ بھی جاننا ہوں پاکستان کے اس لئے متعلق تو ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جازت چاہوں گا شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ